یہ بتائیں آپ لوگ کیوں ہنگامہ کرتے رہے کیوں آپ لوگ ہنگامہ کرتے رہے کیوں حلہ کرتے رہے میں نے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی تقریر کے آپ لوگ کیوں چلاتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوشل میڈیا پر اس وقت مفتی شہریار عالم اور اسد اقبال صاحب کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو میں آپ کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس ویڈیو کے اندر آپ کا فیصلہ چاہیے اکثر و بیشتر میری ویڈیو اس پر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کیوں آپ اس طرح کی ویڈیو ڈال کر کے دین کو بدنام کرتے ہیں میں دین کو بدنام نہیں کر رہا ہوں میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں آپ مجھے یہ ویڈیو دیکھیں پہلے میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مجھے بتائیں یہاں پر اسد اقبال صاحب درست ہے اپنی جگہ یا مفتی شہریار عالم درست ہے اپنی جگہ کیا جلسوں میں ایسی ہونا چاہیے کہ جو ایک سے دو گھنٹہ تقریر کرے دینی باتیں بتائے احادیث آپ کے سامنے رکھے قرآن مقدس کی آیات بیانات آپ کے سامنے رکھے اور عوام اس کو اگنور کر کے ایک شائری اسلام کے انتظار میں بیٹھی رہے چند شائری کے انتظار میں بیٹھی رہے میں خلاف نہیں ہوں سمجھ لیں نہ میں شورہ کے خلاف ہوں یا میں نہ میں نات مصطفیٰ یا کلام کے خلاف خلاف ہوں نہ منقبت کے خلاف یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن اب عوام کا جو ماحول بن گیا ہے وہ اب اس ویڈیو میں دیکھیں یہ بتائیں آپ لوگ کیوں ہنگامہ کرتے رہے کیوں آپ لوگ ہنگامہ کرتے رہے کیوں حلہ کرتے رہے میں نے دیر سے دو گھنٹے کی تقریر کیوں چلاتے رہے کیوں آپ نے اسٹیج کو بدنام کیا یہ ہزاروں لوگ بیٹھے میں سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں آپ لوگ انجن ہیں آپ وہ دیکھ کے وہ پیروی کرتے ہیں بس اسد بھائی آ جائیں کھڑے ہو جائیں نات پڑھتے ہیں یہی ہے دو گھنٹے جو میں نے شریعت پیشتا قرآن حدیث پڑھتا کیا ہوا یہ سارا مجمع سنتا رہا اور آپ لوگ چلاتے رہا اور بات کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ عالموں کا احترام نہیں ہے غریب نواز نے کہا ہے ایک آخر زمانے میں عالموں کو بکری کے چروہی کی طرح مارا اور حقای آ جائے گا یہ جاہل کھیت چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے گا اور آپ سڑک پہ رومال جھاڑیں گے اور بولیں گے عالموں کا احترام نہیں ہے نہیں بولیں عالموں کا احترام خود عالم بن کے دکھا دیں یہ قوم تو پہنچ چونے کو تیار ہے آپ کو ساری قوم دیکھ رہی ہے میں کچھ نہیں بولا آپ کو اس دو گھنٹے کے درمیان میں بہت چلائے آپ نے بہت بولا آپ نے جلسے کے تقدس کو پامال کیا ہے جب آپ دینی گفتگو کا احترام نہیں کریں گے پھر آپ کا احترام کون کرے گا آپ بھی نات پڑھنے والے کو آپ ترجیح دیں گے یہ حدیث قرآن سے زیادہ یہ قیمتی آدمی ہے تو پھر حدیث قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا سب لوگوں بولنگے کہ جب گانا ہی نات ہی سننا ہے تو نات بغیر قوالی کے بغیر مزامیر کے کیوں سنیں وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا توالی یہاں ہوگی کچھ دن کے بعد توالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی بولے گا آپ توالی مزا نہیں رہا لڑکی آئے گی تب اسی لئے ان دنوں سے روکنے کے لیے نات خانی دس پرسنٹ و نوے فیصدی قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے اور تم سے بھی پہ کہتا ہو کہ صرف نات سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے کاتیں گے نوچیں گے تمہاری لاشوں کو گرائیں گے یہی اسلام سکھاتا ہے کہ کانا کہا ہے اگر تم نات سننے کے بعد بھاگے گا نات سنا ضروری نہیں ہے قرآن سنا ضروری حدیث سنا ضروری گزرگوں کی بات سنا ضروری جو ضروری ہے وہ اس کو بولے گا جلدی سے قتم کرے جلدی سے حسد بھائی کلائیں جلدی سے نات سنے پھر تو وہاں ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی وہ وہ کام ہو جائے گا اس لیے بروقت اس کو روکنا ہوگا بند کرنا ہوگا فلیپیت علاقے میں یہاں ارسکی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ تبلہ بجا کسی لطیفہ سنا کے ہساتا رہا میں نے کہا اس کے سمیدار وہ کومیٹی بولنے والا مولوی ہے جب تم کومیٹی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کومیٹی تو شیخ چلی کرتا ہے اس لیے شیخ چلی کو بولایا جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے قوال نہیں آئیں گے پبلک بھی سنے گی جو ضروری ہے اس کو ضروری سمجھئے جو غلط ہے اس کو غلط سمجھئے اللہ تعالیٰ جلسوں آپ نے مکمل اس ویڈیو کو دیکھا ویڈیو میں نے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی نظروں کے سامنے رکھی آپ نے کانوں سے سماد بھی اس ویڈیو کو کیا ہوگا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر مفتی شہریار عالم درست ہیں یا اسد اقبال صاحب اپنی جگہ درست ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جلسے کے اندر عوام کا ذہن آج کے دور میں شائری کی طرف بہت تیزی سے چلا گیا جس کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے نا ایک غفلت کی زندگی جی رہی ہے جی نہیں ہمیں قوم کو جگانا ہے ہمیں قوم کو بتانا ہے کہ سرکار کی حدیث کیا ہے ہمیں قوم کو بتانا ہے کہ قرآن مقدس میں رب کعبہ نے کیا کیا فرمایا ہے ہمارے لئے ہیں قرآن اور احادیث پہلے ہے ضروری ہے اس کا علم سیکھنا اس کی جانکاری لینا یہ جتنے لوگ جلسوں میں آ کر کہ وہوہ سبحان اللہ الحمدللہ مزا آ گیا ان سارے لوگوں سے اگر میں بیٹھ کر کے یا آپ بیٹھ کر کے یہ پوچھیں نا ذرا بتائیں ذرا بتائیں کہ اتحیات کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور تشہد کس طرح سے پڑھی جاتی ہے قائدے میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کتنی ہے کون کون سے واجبات نماز میں ہیں کون کون سے فرائز نماز میں ہیں کون سے شرائط نماز کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ لوگ ان لوگوں کی پرسنٹیج زیرو بٹا زیرو نظر آتی ہے ہمیں زیرو بٹا زیرو نظر آتی ہے لیکن ہم جلسے میں جا کر چند لمحات نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ کر کے ہم قوم کو ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں جبکہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایسا بندہ لاکھ دعویٰ کرے لیکن وہ عاشق رسول نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا جب تک نماز کی پابندی نہ کرے جب تک روزی کی پابندی نہ کرے جب تک زکاة کی پابندی نہ کرے عشر کی پابندی نہ کرے فرما باب کی فرما برداری کی پابندی نہ کرے جب تک وہ سچا عاشق رسول بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ عمر جب تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ساری دنیا سے جاتا تم کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے اور یہ ابا خوبی جانتے ہیں حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے اب اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو گویا کہ آپ حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے تو آپ اندازہ کریں میرے پیارے آپ اندازہ کریں جلسوں کے ماحول کو درست کریں ایسا نہ کریں کہ جلسہ میرا بلائیہ میں نے محلہ میرا انتظامات میں نے کیے سب کچھ کرنے کے باوجود جب احادیث بیان کی جارہی ہے جب قرآن مقدس کی بہترین آیتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں لوگ ایموشنل انداز میں موٹیویشنل انداز میں جذبات میں آ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں علماء اکرام اس وقت جو ہے آپ چائے بنانے میں آپ پتیلہ بنانے میں لگے ہیں اور ایک شاعر آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا تو آپ جلدی سے دوڑ کر کے آ کر یوں کر کے ان کے اوپر بخیر کر کے چلے گئے کیا دین ہے یہ کیا دین ہے یہ ماحول بن گیا ہے آج کے دور میں اور دیکھتے رہے نا اور ان ماحول کی وجہ سے جو تمہاری مسجد کے عیمہ حضرات ہو دیں ان کے دل پر بہت چوٹ لگتی ہے جی ہاں ایک گھنٹے کے لیے آپ نے کسی شاعر کو تیس ہزار میں بلا لیا لیکن آپ کی مسجد کا امام روزانہ پانچ وقت کی نماز آپ کو پڑھا رہا ہے پانچ وقت کی نماز آپ نے اس کو کیا دیا تو بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو ان کو درست کرنے کی کوشش کریں درست کرنے کی کوشش کریں آپ چھوٹی سی محفر رکھئے لیکن جو بات ایک عالم دین آ کر کہ آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کو غلط لگتی ہے تو ان سے دلیل مانگیں ان سے پروف مانگیں ان سے ثبوت مانگیں حجت لیں ان سے کہ آپ نے جو یہ بات بیان کی یہ ہماری نظر میں غلط ہے کہاں پڑی ہے آپ نے ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے ایسے زندگی کو اس طریقے سے نہ گزاریں ایک دن جانا ہے دنیا سے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے ہم سب کو بہر کیف یہ ویڈیو یہیں پر اختتام کرتا ہوں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو رہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم